اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وعظیم اور کریم پیغمبر ہیں جو کہ نہ صرف عیسائیوں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم محض انسانی بنیادوں پر نہیں کی جاتی بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا رسول تسلیم کرنا مسلمانوں کے ایمان کا ایک اہم عصہ ہے میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آسمان کی طرف ان کی مہاراجیات کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی باتیں نازل ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح رسول اقلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث کے ذریعے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ انہیں باپس زمین پر لوٹائے گا اور وہ زمین پر اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد دوبارہ اپنے حالی کی حقیقی سے جا ملیں گے ناظرین و کرام رسول اقلم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حدیث کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور دوبارہ نزول کو قرب قیامت کے طور پر بتایا گیا ہے اور ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کی بدولت بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید نزول عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آ چکا ہے اور اس واقعہ کا پیش آنا بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کی اوپر لے کے آتے ہیں انفرمیٹیو دینی اور معلوماتی چیزیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں یورشلوم میں ایک مقبرہ ہے جسے محصی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ قرار دیتی ہے وہ جستہ دنوں اس مقبر کے پتھروں سے اچانک ایک ایسی چیز نکلتی ہے جو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ڈیلی سٹار کے مطابقے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس مقبرہ کے اندر ایک پتھر سے سرخ رنگ کا موار نکل رہا ہے جسے خون قرار دیا جا رہا ہے میرے دوستو رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قصب قلیلی کی ریائشی نکولا کنین نامی خاتون نے یہ عجیب و غریب ویڈیو بنائی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ پتھر سے نکلنے والا سرخ مادہ خون ہی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر انٹرنیٹ پر ہنگامہ بھرپا ہو جاتا ہے اور اب تک اسے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس پہ بہت مختلف مختلف رائے بھی دی ہیں اور کومنٹس بھی کیے ہیں یہ خون نہیں یہ ایک رنگ ہے اور بہت سے مختلف باتیں کی ہیں ایک سارف نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ سچ دنیا کے سامنے آ رہا ہے جبکہ ایک سارف کا کہنا تھا کہ یہ جالی ویڈیو ہے ایسا ممکن ہی نہیں بعض لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ واقعہ دراصل دوہزار پندرہ میں پیش آیا تھا لیکن اس کی ویڈیو اب منظر عام پہ آئی ہے دوسری جانب یورشلم شہر کے قدیمی حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منصوب مقبر کو صدیوں بعد پہلی بات آزین و آرائش اور آرکالوجیکل تجزیہ کے لیے کھولا گیا تو اندر کے منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے ریپورٹ کے مطابق مقبرے کے اندرونی حصے کو بند کرنے کے لیے تقریباً پانچ سو سال قبل سنگ مرمر کے بلوک نصب کیے گئے تھے جب اس مقبرے کو کھولا گیا تو بیرونی بلوک کے آگے سنگ مرمر کا ایک اور بڑا بلوک موجود تھا جو کہ تقریباً آٹھ سو سال پرانا تھا مقبرے کے اندرونی حصے کو بیرونی حصے سے الادہ کرنے والے سنگ مرمر کے بلوک کو ہٹانے کے بعد نیشنل ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ایتنس کے سائنس دان اندر داخل ہوئے تو وہاں جو جگہ نظر آئی جسے مسیح برادری عیسائی مقام سلیب قرار دیتے ہیں تہم مقبرے کے اندرونی ترین حصہ بلکل حالی تھا مقبرے کو صدیوں بعد کھول کر اس کی تازین و آرائش اور آرکالوجیکل تجزیہ کا کام شروع کر دیا گیا سائنس دان مقبرے کی اندرونی دیواروں پر صدیوں سے جمع ہونے والی موم اور کاربون ڈائیوکسائٹ کو مایہ سابون اور پانی کے محلول سے بیگی ہوئی روی سے صاف کر رہے ہیں صفائی اور تجزیہ کا کام مکمل ہونے کے بعد مقبرے کو ایک بار پھر تھے بند کر دیا جائے گا تو دوستو یہ تو ہم نے آپ کے ساتھ حصائی عقیدہ شیر کیا ہے جس کے مطابق یرشلم میں واقع یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ ہے اور اس کے پتھروں کے اندر جو سرخ رنگ کا جو محلول نکل رہا ہے وہ خون ہی ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ ان کی واپسی اور دنیا پر غلبہ پانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے خواتین و حضرت اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا نظریہ رکھتے ہیں اور ان کی واپسی کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے خواتین و حضرت جیسے کہ ویڈیو کے شروعات میں ہم آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ اسلام دنیا کا باہت مذہب ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم محض انسانی بنیادوں پر نہیں کی جاتی بلکہ انہیں اللہ کا رسول تسلیم کرنا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ یا جیسیس لینا بید بھی سمدھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی طرح ان کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام بولا اور لکھا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پچیس مرتبہ نام آیا ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بدن سے ایک موجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کے پیدائش عام انسانوں کے برقس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح موجزانہ طور پر ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے انسان تھے اور بغیر ماں باپ کے تخلیق کیے گئے تھے حضرت مریم کے حوالے سے قرآن پاک میں سورت العمران پارہ نمبر تین کی آیت نمبر پنتاریس اور سنتاریس میں آتا ہے کہ مریم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بیٹا کیسے ہوگا حالکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا فرمایا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو کتاب سکھائے گا اور دانش عطا فرمائے گا توریت اور انجیل کی دوستو اسلامی تعلیمات کے جمہوری علماء کا روز عبد سے مسلک رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں جو بنے اسرائیل کے اصلاح اور ہدایت کے لیے معبوس رمائے گئے ہیں ان کے پیدایش بھی موجزے کے روپ میں ہوئی اور وہ جسم اور روح کے ساتھ آسمان میں زندہ اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت کی علامات قبرہ کے طور پر دوبارہ آسمان سے زمین پر اتاریں گے اس بات پر امت کا اجمع ہے کہ حضرت کی حیات قرآن مجید سے ثابت ہے اور اس تائید میں حدیث کا ایک زخیرہ بھی موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کی آل عمران سورہ میں جو آیت موجود ہے ان کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مغفی تدبیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور ان کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو قیامت تک ان کافروں پر برتری دینے والا ہوں پر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا آدیس مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بحسات مبارکہ کا ذکر آیا ہے جیسے کہ ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے ذات کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے این قریب تم میں ابن مریم اتاریں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے سلیب کو توڑیں گے انزیر کو قتل کریں گے جازییں موقوف کریں گے اور اس وقت مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور حاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام معبوض ہوئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور منفرد موجزات سے نوازا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ اس لحاظ سے بیگانہ ہے کہ آپ کی ولادت کا واقعہ موجزانہ طور پر ہوا آپ کا زندہ آسمان پر جانا بھی ایک موجزے سے کم نہیں ہے اور قیامت کا قریب آپ کا نزول بھی ایک زبردست موجزانہ حسیت کا حامل ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور کفار کے نرغے کے وقت آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت پھر آسمان سے واپس زمین پر تشریف لائیں گے نزول کے وقت آپ کے جسم پر زرد رنگ کی دو چادریں ہوں گی جن میں سے ایک کو تابند بند کر باندھا ہوا ہوگا دوسری چادر کے طور پر اوڑ رکھا ہوگا جب سر جھکائیں گے اس سے چاندی کے موتی کی طرح پانی کی کتریں ٹپکیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے اور وہ کندے پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے آپ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کریں گے اس وقت جس کسی کافر پر آپ کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مر جائے گا آپ کے سانس کی ہوا اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر آپ کا نزول ملک دمشق میں ہوگا مسلمانوں کی ایک جماعت جو دجال سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے ان کی تعداد آٹھ سو مرد اور چار سو عورتیں ہوں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے چند منٹ پہلے یہ لوگ نماز فجر کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہوں گے اس وقت اس جماعت کے امام حضرت مہدی ہوں گے حضرت مہدی علیہ الرزوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے مگر وہ انکار کریں گے حضرت مہدی علیہ السلام بیچے ہٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر انہیں امام بنائیں گے پھر حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنتارہ سال تک دنیا میں قیام فرمائیں گے آپ نکاہ بھی کریں گے آپ کا نکاہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے ہوگا روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جذاب کے وقت سے فرمایا مسیح علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاہ نہ کرے اور ان کے اولاد پیدا نہ ہو قبیلہ جذاب قوم شعیب ہی کی ایک شاک ہے اور قوم شعیب سے ثابت ہے اس حدیث سے معلوم ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جذاب کی کسی خاتون سے نکاہ فرمائیں گے اور ان کے اولاد بھی ہوگی اس طرح اس قبیلے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا خواتین حضرت یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا تاکہ آنے والی جو ہم وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں انفرمیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ہماری کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا اظہار بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم آنے والے وقت میں جان سکیں کہ آپ آنے والے فیوچر میں کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں خواتین و حضرت آخر میں میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست عباب اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اللہ حافظ